بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ مسجد کے لئے وقف کردہ چیز کا ایک ضروری مسئلہ لوگ عام طور پر مسجد کے لئے جگہ وقف کرتے ہیں کبھی اس پر تعمیر بالکل نہیں ہوئی ہوتی اور کبھی اس پر تعمیر ہو جاتی ہے یا کبھی اس پر جماعت بھی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بزاوقات اس کی ضرورت محسوس نہیں رہتی اور انسان چاہتا ہے کہ اس مسجد کو متقل کر دیا جائے یا اس جگہ کو بیج دیا جائے کہیں اور لگا دی جائے یہ صورت پر دوتی ہے اس کا شریح حل کیا ہوگا جوابی ہے وقف کرنے سے چیز انسان کے ملک سے واقف کے ملک سے نکل کر خالصتاً اللہ کے ملک میں چلی جاتی ہے تو یہ وقف اسے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں سب سے پہلا وقف حضرت عمرزان نے کیا تھا خیبر کے زمین وقف کی تھی اپنی حصہ اپنا تو وقف وہ اللہ کے خالصتاً ملک میں چلی جاتی ہے اگر آقل اور بالغ آدمی نے اپنی زبان سے اس یقینی اور حتمی جملوں کے ساتھ کسی چیز کو کسی جگہ کو اس نے وقف کر دیا مسجد کے لیے تو وہ چیز اب واپس نہیں ہوگی جزم بالجزم یعنی یقینی حتمی جملوں کے ساتھ جب اس نے کہہ دیا نا زبان سے وہ چیز مسجد کے لیے کیا ہوگی اس جگہ کے لیے اللہ کے حاصل میں کیا ہوگی وقف ہو جائے گی اب وہ واپس نہیں کر سکتا ہاں اتنی بات ہے کہ تعمیر اگر نہیں ہوئی اس پر تحال اور کوئی جماعت بغیر کی اس پر ترتیب نماز کی نہیں ہوئی جماعت بھی تو اب واقف خود اگر چاہتا ہے کہ میں اس وقف کو واپس تو نہیں کر سکتا اس کی جہد کو تبدیل کر دوں تو یہ جائز ہے مثلاً مسجد کے لیے وقف کی تھی تو اب وہاں اس کو جو ہے وہ اگر مدرسہ کے لیے کرنا چاہتا ہے موضون سمجھتا ہے تو جب تک تعمیر نہیں ہوئی جماعت نہیں ہوئی اس کے اوپر تو اس کو اس طرح جہد تبدیل کر سکتا ہے وقف کی ہاں یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی نے افتدائی پلاننگ کرتے ہوئے بھی مسجد کا نقشہ بنایا اور نیچے دگانے رکھ دی امام مسجد کا گھر وغیرہ رکھ دیا اور سلخانے رکھ دیئے اس طرح کی چیزیں مسجد کے لوازمات اور اوپر مسجد رکھیں تو یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے تو اس طرح کر سکتا ہے لیکن اگر مسجد کی تعمیر کر لی نماز پڑھ لی گئی اور پھر اس کے بعد خیال آئے کہ نیچے دکانیں بنا لیتے ہیں نیچے امام صاحب کا گھر مکان بنا لیتے ہیں غصرحانیں بنا لیتے ہیں تو اب یہاں یہ چیز جائز نہیں ہوگی اب اس کو علیدہ سے کچھ جگہ اس کیلئے تعلیم ہوگی اور اس کو قائل کرنا ہوگی تو بہرحال یہ ایک درگی تاہم اسی طرح اجتماعی مفاد عامہ کے طاحت اگر کئی مسجد میں اسے راستہ نکالنا ضروری ہوگیا اور کوئی راستہ ہے نہیں ہے اور ساری مخلوق اس سے پرشان ہے بستی والے سارے تو اجتماعی مفاد میں ناغذیر آلات کی پیش نظر انسان جو ہے جائش ہو جاتی ہے کہ انسان مسجد کے داخلی اس سے بھی راستہ ورائے چیزیں نکال دے لیکن ویسے عام طور پر یہ چیزیں جو ایک مرد میں مسجد بن گئی کیامت کی صبح تک کیا رہے گی مسجد ہی رہے گی اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے بہرحال کہاں جہر تبدیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی وہ چیزیں میں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تبیر کیا رہا جیزیں پیش